اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے پیسی فائر کی جس کو سودھر بھی بولا جاتا ہے یہ بچوں کو کیوں دیا جاتا ہے آج میں شیئر کروں گی آپ سے اپنا ایکسپیرینس میرا جو بڑا بیٹا ہے ہورو سین اس کو میں نے پیسی فائر نہیں دیا تھا کیونکہ ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی اور جو میری بیٹی ہے ارہا اس کو میں پیسی فائر دیتی ہوں کیونکہ ضرورت اس طرح سے محسوس ہوتی ہے مجھے کہ وہ دودھ کوئی ایکسٹرا ضرورت سے زیادہ پی لیتی ہے اور پھر وومٹنگ کر دیتی ہے اس لئے پھر اس کو پیسی فائر دینا ہوتا ہے کہ جتنا دودھ اس کو ریکوائرڈ ہوتا ہے اتنا میں اس کو دے کے پھر میں اس کے موں میں پیسی فائر ڈال دیتی ہوں جسے وہ چپ کر جاتی ہے اور پھر زیادہ دودھ کے لئے زد نہیں کرتی روتی نہیں ہے ورنہ ویسے تو زیادہ دودھ پی کے یہ وومٹنگ سٹارٹ کر دیتی تھی پیسی فائر کو سودھر بھی بولا جاتا ہے اور سودھر اس کو اس لئے بولا جاتا ہے کہ یہ بچوں کو سودھ کرنے کے لئے کام آتا ہے جب بچے بلا وجہ روتے ہیں بلا وجہ زد کرتے ہیں زیادہ دودھ پینے کے لئے زد کرتے ہیں تو اس لئے بچوں کو یہ دیا جاتا ہے اور اس کے لئے احتیاط یہ کرنے پڑتی ہے کہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو جو پیسی فائر دیا جائے وہی چھوٹے بچوں کو نہیں دینا چاہیے یا کوئی اور بچہ پیسے فائر کو یوز نہ کرے بس پیسے فائر جو ایک بچے کا ہو وہ ایک بچے کے لیے ہی رکھتا چاہیے تاکہ جیمز جو ہے وہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں نہ پاس ہوں اور پیسے فائر کو چھوڑانی کی جو ایج ہوتی ہے جو بیسٹ ایج ہوتی ہے دینا ایک ون منت سے سکس منت تک چاہیے اور چھوڑانا اس کو سکس منت سے بارہ منت تک جو ہے وہ چھوڑا دینا چاہیے یہ بیسٹ ایج ہوتی ہے چھوڑانی کی پیسے فائر کو اور اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ہائیجین اگر منتین رکھیں تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ہائیجین منتین رکھنے بہت ضروری ہے سٹریلائز کرنا چاہیے اس کو دن میں دو تین بس سٹریلائز کر دیں جب بچے کی لیڈر کو بوائل کریں اس کو بھی سٹریلائز کر دیں نا چاہیے سو گائیز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنا خیال رہے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ